دوستو بہت ساری اومنز کی یہ پرابلم ہوتی ہے یہ شکایت ہوتی ہے یہ بہت زیادہ ہی جیسے کہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھوں کی مہندی بلکل بھی کلر نہیں آتی ہے تو ایسے میں بہت سارا لوگوں کو کہنا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں مہندی کلر نہیں آتی ہے تو ایسے میں کیا ایسا ٹھیک لگائے جسے کہ ہاتھوں کی مہندی ایک دم سے سرخ لال ہو تو ہائی فرینٹس ویلکم بیک ٹو میائی چینل کیسے ہو آپ سب آئیوب آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو آج میں آپ سے ایک ایسی ٹھیک بتاؤں گی جسے کہ اگر آپ نے مہندی کو اپنے ہاتھوں پر لگائے تو یہ مہندی آپ کی بہت اچھے طریقے سے رچیں گی اور بہت زیادہ ہی لال ہوگا تو ایکسٹرہ لال کرنے کے لیے آپ کو کلر لانے کے لیے آج کی جو ٹھیک ہے وہ آپ کو ضرور یوز کرنا چاہیے ضرور لگانا چاہیے جسے کہ آپ کی مہندی کی کلر جو ہے وہ شرخ لال ہوگی تو اس ٹھیک کو لگانے کے لیے آپ کو پوری ویڈیو کو انت تک یعنی کی لازت تک دیکھنی ہوگی تو سب سے پہلے ہم لے لیں گے چکندر چکندر جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ لال ہوتا ہے بہت زیادہ اس میں بینیفیٹ ہوتا ہے یہ شہد کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے لیکن دوسری طرح بھی ہمارے جیسے کہ مہندی میں بھی بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے چکندر لینا ہے اسے چھوٹے چکڑے کر لینا ہے اور اسے اوبال لینا ہے اوبال کر کے اس کی پانی کو ہمیں بنا لینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے اسے اوبال لیا ہے اوبالنے کے بعد اس کی پانی کو ہم نے نکال لیا ہے تو آپ کو بھی چھوٹے چکڑے کر لینا ہے اور کرنے کے بعد اس کی تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اور اسے ڈال کر کے چکندر کو ڈالنے کے بعد اس کی کلر کو نکال لینا ہے اس میں اچھی طریقے سے کلر کو نکال کر کے کھول لگا کر کے نکال لینا ہے رکھ لینا ہے ایک سائٹ دوسرا جو انگیرینس اور فیننس اس میں ڈالیں گے دوسرا جو ٹریک اس میں ڈالنا ہے وہ ڈالنا ہے چائے کی پتی چونکہ چائے پتی چائے پینے کا کام آتا ہے اور ہر کسی کے گھر میں ایبی لیبل ہوتا ہے اس لیے اسے کچھ بھی کھوجنا یا ڈوڑنا بہت بڑا کام نہیں ہے تو یہ بہت ہی معمولی سی بات ہے چائے کے شوکن ہر کو ہوتا ہے اور اس طرح سے چائے پتی ہر کو ہی رکھتا ہے تو دوسرا جو یہ ٹریک ہم نے جو لگایا ہے وہ لنگم چائے پتی چائے پتی ہمیں بہت زیادہ نہیں لینا لیکن لگ بگ ہمیں دو چمچ لگ بگ چائے کے پتی لینے ہیں اور اس طرح سے آپ کو اسے بھی یوز کرنی ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ ایک پین لیں گے اور پین میں ہمیں تھوڑا سا پانی لینا ہے چونکہ میں نے اس میں پانی کچھ زیادہ ہی لے لیا تھا لیکن آپ بہت زیادہ بلکل بھی نہیں لیں تھوڑا پانی لیں لگ بگ آپ چھوٹی گلاس سے آدھی گلاس پانی لیں تو اس طرح سے آدھی گلاس پانی لیں میں دو چمچ چائے کے پتی ڈالنی ہے پانی ایک بار میں فیر کر رہی ہوں کہ میں نے پانی بہت زیادہ لے لیا ہے آپ پانی کی جو مدرہ ہے جو جو کوانٹیٹی ہے اسے کم کر لینا تو اس طرح سے آپ کو پانی آدھی گلاس لینی ہے چھوٹی گلاس آدھی گلاس لینی ہے اور اس طرح سے دو چمچ چائے کے پتی کو ڈال کر کے اسے اچھی طرح سے کھول لگانا چونکہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے اسے جیسے کہ اسے بھی کھول لگا لیا ہے چکندر کا اور اسے بھی میں چائے پتی کو بھی اچھی طرح سے کھول لگا لوں گی چونکہ پانی میں اسے ڈالنے کے بعد اسے ہمیں چولے پر چھڑھانا ہے بہت ہی اچھی ریمنٹی بن کر تیار ہوگی اگر آپ نے اسے جیسے کہ میرے بتائے ہوئے طریقے مہندی کا جو کھول رائے گی وہ کھل کر گیا اتنا ریٹ کھول رائے گا اتنا لال ہو جائے گا بہت بڑے بڑے ٹریک بھی پھیل ہو جائیں گے تو یہ ٹریک آپ کے لئے بہت زیادہ بھلے ہے آپ اسے بلکل بھی آپ اسٹریک کو آپ ایک بار یوز کر کے جرور دیکھنا کافی اچھا ریزلٹ آپ کو ملے گی اس طرح سے اسے اچھی طرح سے ہمیں خول لگانا جتنی بھی اس کی کلر ہونا چاہے پتی کی سارے نکل کے اس پانی میں آ جانا چاہیے چونکہ آپ چاہے جو بناتے ہو تو جتنی دیر آپ پچائے کو خولاتے ہو اس چاہے اتنا ہی لا سباب بنتا ہے اتنا ہی کڑک آتی ہے چاہے میں ویسے ہی اسے بہت اچھے طریقے سے کڑکانا بہت اچھے طریقے سے اسے جیسے کہ اسے خول لگانا ہے مگر ایسے اس لیے لگانا ہے کہ اس کی جتنی بھی کلر ہونا وہ سارے پانی میں آ جائے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے اسے خولا لیا ہے اور خولانے کے بعد اس کی پانی کو کم کر دیا ہے اور اس کی کلر دیکھ لو اس کی کلر جو کھل کر کیا ہے واؤ کیا کلر ہے تو اس طرح سے یہی کلر آپ کی مہندی کی بھی آنے والی ہے تو دونوں چیزوں کو ہم نے چونکی اچھی طرح سے پانی میں خول لگا لیا آپ چاہے تو دونوں چیزوں کو ایک ہی جگہ ڈال کر کے خول لگا لینا لیکن میں نے دونوں کو الگ الگ لگایا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے اسے بھی الگ خول لگا لیا اس کی ساری کلر نکال لیا اور اس کی بھی ساری کلر کو نکال کر رکھ لیا ہے اب ہم لے لیں گے اگلی جیسے کہ دوسری طرف ہم لے لیں گے ایک باؤل بڑے شئے باؤل لیں گے اور باؤل میں اب ہمیں مہندی ڈالنا ہی نہ مہندی ڈالنا ہے آپ جیسے کہ جو بھی مہندی آپ مہندی کو بھی پیچھ کر کے اسے بھی یوز کر ساں لیکن اسے میں کون میں ڈال کر کے اسے یوز کروں گے تو اس طرح سے کون کے لیے ہمیں چاہیے ہینہ مہندی ہمیں پیشاوائی مہندی چاہیے تو اس طرح سے ہم نے اس مہندی کو لیا ہے اور مہندی تو تین چمچ جیسے کہ ہاتھوں میں لگانا ہے اتنا آپ سمجھ لو کہ مجھے کتنا یوز کرنا و مہندی اتنا ہی آپ کو لے لینا ہے اور اگلا سو انگذینس میں جائے پتی کے پانی اور تھوڑا سا ہم ککم باہرludے لیکن rấtos چکندر کا پانی دونوں چیزوں کی پانی کو اچھی طرح سے اس میں ڈال کر آدھی پانی اس میں سے ڈال نہیں ہے دونوں میں سے ڈال کر کے ہمیں تھوڑا سا تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالنا ہے اور اچھی طرح سے اسے مکش کرنا ہے جیسے کہ اس ٹائپ کے جیسے کفر میں جب آپ کو مہندی ریٹی کر رہے ہیں تو اگر آپ کون میں اسے ڈال رہے ہو تو اس کی کون میں ڈالنے کے لیے جو آپ کو میندی بنانے کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ آپ کو آنا چاہیے اور اس طرح سے آپ کو بنانا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے جب یہاں تھا اس کو جلتے سے پتلہ ہم بلکل بھی نہیں کریں گے کیونکہ کون میں جب ہم ڈالیں گے تو زیادہ پتلہ ہو جائے گا اس لیے ہمیں بڑی دھیان سے بڑی سعودھانی پروک سے بنانا ہے تو اگر آپ اس طرح سے اچھی طرح سے اکتم سے کرو گے اچھی طرح سے ایک السب مکش کرو گے تھوڑا سا پانی لینا اور پھر اسے مکش کر لینا اچھے سے اسے مکش کرنا ہے اور فیڈنٹز میں پہلے ہی ایک بات بہت زیادہ سیکریٹ بات بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کو اسے اور زیادہ کلر لانی ہے تو آپ پورے رات کے لیے اسے چھوڑ دیں اسے ڈھک کر کے پورے رات کو آپ کو چھوڑ دینا ہے جس سے کہ آپ کی کلر بہت زیادہ آئے گی اس سے جو آپ جیسے کہ اسے ملا لیا اور جیسے کہ لگا لیا تو اس سے تھوڑا سا کم کلر آئے گی لیکن اگر آپ نے پوری رات کے لیے رکھ دیا اور کل ہو کر کے اس چیز کو آپ نے اپنے ہاتھوں پہ لگایا تو اس کی کلر دھوکونا ہو جائے گی اتنی زیادہ کلر آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو تو پھرنس اس ریمیڈی کو اگر آپ کو یوز کرنا ہے تو پوری رات کے لیے اسے پہلے تو آپ کو بنا لینا ہے اور پوری رات اسے رکھ دینا ہے دھک کر کے دھک دینا ہے اور رکھنے کے بعد پھرنس اسے اپنے ہاتھوں پہ لگا لینا ہے رچا لینا ہے اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اس مہندی کو لگاتے ہو اور جب آپ کی یہ مہندی ہاتھوں پہ سکھ جاتی ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ جیسے کہ دھک کر کے رکھ دینا ہے تو آپ کو مہندی لگانے کو جب مہندی آپ کی سکھنے لگتی ہے جب ٹرائی ہونے لگتی ہے تو اس ٹائم آپ تھوڑا سا سرسوں کا تیل جرور لگائیں جسے کی آپ کی کلر اور بھی چاہتا اچھی آئے گی اس طرح سے فرینچ ویڈیو اچھے لگی تو لائک سسکرائب جرور کر لینا بیل آئکن گھنٹی کو بریش کر لینا تاکہ کوئی بھی میری اگلی ویڈیو ہے تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو شب سے پہلے پوچھیں تو آج کے لئے اتنا ہے کل پھر ملتے ہیں ایک نیوٹی اکسا تو آج کے لئے بھائی ٹیک کیا